یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبید سلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکی گاؤس پاک سے محبت کرنے لگی پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے اببہ سے کہا کہ میری شادی کے دن گاؤس پاک کو بھی دعوت دینا گاؤس پاک بھی تشریف لائیں گے وہ کہا ٹھیک ہے دعوت دیں گے اب وہ تھے سب عیسائی گاؤس پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز آپ سے محبت کرتی ہے ہم عیسائی لوگ ہیں لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے گاؤس پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت پہ دیکھا جائے گا پھر وہ بارات نکلی وقت داد نانا تھا بارات نہیں اب جب بارات نکلی تو رستے میں ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا دولے کوئی قتل کر دیا جب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی مسائل ہو گئے اللہ اکبر اس کے باپ نے کہا بیٹی سے بیٹی تو سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے انے والے شوہر کا اس کی گردن کٹ لی گئی اس کی روح نکاہ ایسا نہیں ہو سکتا میں گوز پاک کی کنیز ہوں میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی میں گوز پاک کی کنیز ہوں مسیبت میرے دروازے پہ آ نہیں سکتی کہا بیٹی وہ مر گیا ہے اس کا باپ نہیں جانتا تھا گوز پاک کی شان کیا ہے کہا کچھ بھی کرو وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادریا اور خانکہ قادریا میں آزری دے کر کے نہ ہوں تو کہا بیٹی وہ مر گیا اس کے آخری صورت دیکھ لے کہا نہیں جب تک گوز پاک کی خانکہ میں نہ جاؤ اس وقت تک کہ میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہ اٹھایا جائے اس کے بعد اس کو لے جایا گیا خانکہ میں گئی مدرسہ قادریا میں میرے مرشد گوز پاک درس دے رہے تھے قدموں پہ گر گئی کہنے لگا مرشد کہنے لگی مرشد میں نے تو محبت آپ سے کی ہے میں نے تلفت آپ سے کی ہے یہ اور بات ہے میرا مذہب ہی سائی ہے لیکن پیارے تو زہرہ کا لال ہے تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا تیرے یہاں تو سب کو نوازہ جاتا ہے کہا ہوا کیا کہا کہ خوشیوں کی سوگات آنے سے پہلے رونٹ گئی وہاں سے پہلے خضا آ گئی گھر بسنے سے پہلے اجا گیا اور وہ بھی تیرا کہلانے والی ہوں تیری کہلانے والی ہوں میرے مرشد گاؤس پاک کرن کی نظر فرمائے گاؤس پاک نے کہا چلو جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ہوئے دولہ پڑا ہوا ہے میرے مرشد نے گردن جوڑی اور کہا کمب ازناللہ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا کاجہ پھر اپنا گھر بسا لے وہ اس کا کیا گھر بسا کئیوں کے دل کی دنیا بس گئی انہوں نے کہا اب شادی بعد میں رچے گی پہلے تو ایمان کی رمک رچے گی اور وہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو یہ ہے گاؤس پاک کی شان اس لئے گاؤس پاک کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو بچے بچے کو گاؤس پاک کا عاشق بناو اپنے بچوں کو یہ واقعات سناو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گاؤس پاک کا دارمن پکڑاؤ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا گاؤس المدد کہہ لیا کر ہڈی نہیں ٹوٹے گی یہ مزاق کی بات نہیں ہے ہڈی نہیں ٹوٹے گی